السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹک چینل اسلامی فلیک دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں جہاں دوستو رمضان مبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے ٹریننگ پیریٹ کے حصیت سے کام کرتا ہے یعنی ایک رمضان مبارک کے مہینے کے اندر مسلمان اپنی ایمانی اور عملی کی فیت کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گہرہ مہینوں کے لیے انسانی زندگی میں کام کرتا ہے جہاں دوستو رمضان مبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں مقصرتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سے جلوہ فگن ہوا اور بہت جلدی کے ساتھ رخصت ہوا مگر دوستو رمضان مبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے ایک ٹریننگ پیریٹ کے حصیت سے کام کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ باق شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر وسوہ سے کم آتے ہیں اور انسان نیک عامال کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ایمانی کی فیت زیادہ بڑھتی ہے اور اس کی جو عملی کی فیت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لئے میرے بھائی دوستو رمضان مبارک کے اندر جو عمال ہم کرتے ہیں نیک عمال یہ ہماری لئے ٹریننگ پیریٹ کی حصیت سے کام کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے گہرہ مہینوں کے اندر بھی اسی کام کو کرے اور ان کا کرنا ہماری لئے آسان ہو جائے رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن مجید کے خوب تلاوت کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں مساجد بھی عباد کرتے ہیں سہری اور افطار وغیرہ کرتے ہیں شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے ملو پر کم ہوتا ہے لیکن دوستو علمیہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر تو نیک عمال کرتے ہیں لیکن رمضان مبارک کے بعد ہم نیک عمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو عمال ہم رمضان مبارک میں کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کرتے تھے تو اب رمضان کے بعد قرآن مجید کو ہم تاکو میں سجا لیتے ہیں قرآن مجید کو ہم گلافوں میں بند کر لیتے ہیں اور اس پر اترو کی بارش کرتے ہیں یہ کسی مسلمان کے شہنشان نہیں ہے دوستو رمضان مبارک میں ہم مساجد خوب آباد کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے اندر تو ہم نوافیل کی ادائیگی کسرت سے کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہم نوافیل پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم فرض نماز بھی بہت مشکل سے ادا کرتے ہیں میرے بھائیو دوستو آپ سوچیں اگر رمضان مبارک کے بعد آپ کے عامال جو نیک عامال ہے اس میں کمی آئی ہے تو کیا آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اور جبرائیل امین جیسے مقدس فرشتے نے آمین کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کی تو دوستو کیا ہم اس بدعا کے مستحق تو نہیں ہے اگر ہمارے عمال کے اندر کمی آئی اور ہمارے عمال کے اندر جو اضافہ رمضان میں تھا اب نہیں ہے تو دوستو ہم اس بدعا کے ضرور مستحق ہیں اس لئے میرے بھائی دوستو ہم محاسبہ کریں اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہم عمال کرتے رہیں اس کو ہم جاری رکھیں مساجدوں کو ہم آباد کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم اس کو تاکو پر نہ سجائیں بلکہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں ہم مساجدوں کا آباد کریں نوافل جو ہم ادا کرتے رہیں وہ ادا کریں رمضان مبارک کا مہینہ تو ٹرننگ پیریٹ کی ایسیل سے کام کرتا ہے اب آپ نے باقی گہرہ مہینوں وہی کام جو آپ نے رمضان میں کیے نیک عمال اس کو جاری رکھ رہے ہیں دوستو ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کا روخ کس طرف جارہا ہے اگر ہماری زندگی کا روخ اس چیز کی طرف یا اس مقصد کی طرف جارہا ہے جو ہمارا مقصود ہے تھک تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہماری زندگی کا روخ اس جانور کی طرف ہے جو جہاں بھی کائے جہاں بھی پیے جب چاہے اٹھے تو دوستو یہ بہت خساری والی بات ہے